آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز اسرائیل نتنیہوں اور امریکہ کی آج ایک بڑی پول کھل چکی ہے اسرائیلی چینل فورٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سینہ کے میجر جنرل جیرشون حکوہن انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے چینل فورٹین سے باتچیت کی ہے اور ایسے ایسے خلاصے کیے ہیں جو اسرائیل نتنیہوں اور امریکہ کی پول کھل کر رکھ دے گا اچانک جو بائیڈن کل کیوں سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہماس کے ساتھ میں باتچیت کی جائے اور جنگ کو ختم کیا جائے کچھ تو وجہ رہی ہوگی اس کے پیچھے اور اسی وجہ کی پول جو ہے وہ اسرائیل کے چینل فورٹین نے اسرائیل کے ایک سینہ کے میجر جنرل کے مادیم سے کھول دی ہے جس کا خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر آپ اپنے چہیتے چینل اپنے خود کے چینل دیش لائی کو فولو کریں لائک کریں یوٹیوب پر جوائن بٹن دبا کر ہمارے ساتھ آپ سیدھیں جڑ سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ اسرائیل کے چینل فورٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سینہ کے میجر جنرل جیرشون حکوہن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ کی اتنی اب طاقت نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کا مقابلہ کر سکے آپ سوچئے یہ کوئی ایرہ غیرہ نہیں یہ اسرائیل کی سینہ کا میجر جنرل بول رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہرا سکے حزب اللہ کا سامنا کر سکے حکوہن نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ حزب اللہ کو ہم ہرا دیں گے یہ پچھلی صدی کی سوچ معلوم ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حزب اللہ کو ہرا دیں گے تو یہ مان لیجئے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ نہیں نہیں ہے آپ کی سوچ پرانی ہے اسرائیل کی سینہ کے بڑے ادھیکاری کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا دوستو کئی باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے فلسطین کو ایک کے بعد ایک دیش مانیتہ دینے لگے ہیں جس طریقے سے دنیا کے لوگ مسلمان نہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہودیوں سے اور اسرائیل سے نفرت کرنے لگے ہیں اسرائیل کے اس آتمکوادی حملے کی وجہ سے اسرائیل کے گھنونے کرتے کی وجہ سے اور ایسے میں اس طرح کا یہ بیان آنا اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہے ہم بچے یا نہ بچے ہم اسطیتو کا خطرہ جھیل رہے ہیں اور چاہے ہم بچے یا نہ بچے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری یعنی کی اسرائیلی سینہ کی حزباللہ کے سامنے حزباللہ کا کوئی سمادھان جو ہے وہ اسرائیلی سینہ کے پاس میں نہیں ہے یعنی سیدھے طور پر جو اسرائیلی سینہ کے جو بڑے بڑے عدی کاری ہیں وہ خود ایک طرح سے جو ہے وہ اب ہار مان چکے ہیں ہار مان رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اس پر ایک اور خبر مہر لگا رہی ہے ایک اور خبر وہ بھی اسرائیل کی ہی ایک چینل نے بتائی ہے اسرائیل کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی یدیوت اہرونوت نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ وقت میں فلسطین میں جنگ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں اسرائیلی سینہ کے اور جو عدی کاری لڑ رہے ہیں اسرائیلی سینہ کے ان میں سے تقریباً ساٹھ فیصدی عدی کاری یہ آبیدن کر چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد وہ اسرائیلی سینہ میں بنے رہنا نہیں چاہتے ہیں وہ سیدھے طور پر اب ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں چاہے وہ یوہ عدی کاری ہی کیوں نہ ہو ایک دو دس پندرہ نہیں دوستو اسرائیلی سینہ کے ساٹھ فیصدی عدی کاری یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو اور اس کے بعد وہ اسرائیلی سینہ کو ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائی بائی کر دیں یہ دعویٰ اسرائیل کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی یدیوت اہرونوت نے کیا ہے اسرائیل کے چینلوں کی طرف سے اس طرح کے دعوے کیے جانا کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے اور ہم سب کو عالم اسلام کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کار غزہ اور فلسطین کے وہ نہتے لوگ جن کو دنیا کی سوپر پاور طاقتیں مل کر پچھلے چھ مہینے سے مار رہی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ احمد ہارنے کے لئے تیار نہیں ہے آج بھی ایک وڈیو آیا ایک بچے کا کہ اس کے گھر پر سٹرائک ہوئی اسرائیل نے بمبرس آئے اس کی ماں اس کے تین بھائی بہن مارے گئے شہید ہو گئے اور وہ بچہ وہی پر خون میں لطپت کھڑا ہو کر کہتا ہے اے عرب دیش کے لوگوں تم کہاں ہو تم کچھ نہیں بولو گے کوئی بات نہیں مت بولو فلسطین کے لئے اور غازہ کے لئے اللہ کافی ہے اور میرا پورا پریوار شہید ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی میں شہادت دینے کے لئے تیار ہوں اور کئی فوٹوز اور ویڈیو آئے کہ پوری بلڈنگ کھنڈر پڑی ہے اور اس کھنڈر بلڈنگ کے ایک حصے کے اندر ایک پریوار سو رہا ہے اور وہ پریوار یہ کہتا ہے کہ ہم بزدل قوم کے لوگ نہیں ہیں ہم یہ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے ہم یہی پر رہیں گے اور دوبارہ اس بلڈنگ کو ہم بنائیں گے اس عمارت کو دوبارہ ہم بنائیں گے یہ وہاں کے لوگوں کے جذبے ہیں دوستوں آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ کے بچے کو کسی نے مار دیا آپ مظلوم ہیں کسی ظالم نے آپ پر ظلم کیا اور پھر کچھ چھوڑ بھئی ہے کسم کے نیتا لوگ اور وہ پولیس کے بوگس جسے کہا جاتا ہے نا مخبیر کسم کے لوگ وہ آ جاتے ہیں وہ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں بھائی کسم کے لوگ جو مخبیر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں وہ وہ آتے ہیں آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ ان کے ڈر کے اندر آ کر دباؤ میں آ کر آپ اپنے مرے ہوئے بچے کو انصاف نہیں دلاتے ہیں آپ خاموش بیٹ جاتے ہیں آپ کو فلسطین کی اس قوم سے سیکھنا چاہیے غزہ کے ان ننے ننے چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس سال کے بچوں سے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ انصاف کے لیے کس طریقے سے کھڑا رہنا چاہیے چکٹان بن کر سامنے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں راکیٹس ہیں لانچرس ہیں بم ہیں ہر چیزیں سامنے اور یہ نہتے مسلمان سینہ تان کر کھڑے ہیں اپنی سرزمین اپنے ملک فلسطین کے لیے ادھر لیبنان اور رفا میں آج بھی اسرائیلی سینہ نے جم کر بم برسائے ہیں کئی جگہ پر رفا میں آج بھی تقریباً ساٹھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں دوسری طرف حزباللہ بھی جو ہے وہ متوڑ جواب دے رہا ہے حزباللہ نے بھی متوڑ جواب دیتے ہوئے سکیم کو آج نشانہ بنایا گیا یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی تباہی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی اب ہو رہی ہے آپ سوچیں کہ سپر پاور امریکہ جس کے ساتھ نے مل کر چھ مہینے سے لڑ رہا ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے فلسطین کے لوگوں کے پاس لیکن چھ مہینے کے بعد بھی ایک ایچ زمین پر بھی جو ہے وہ اسرائیل اپنا قبضہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہے یہ طاقت ہے فلسطین کی یہ طاقت ہے اللہ والوں کی یہ طاقت ہے جنگجوہوں کی ادھر سرائیہ القدس نے آج ایک ویڈیو جاری کر اسرائیل امریکہ اور ان کے انبکتوں کی ٹینشن اور زیادہ بڑھا دی ہے سرائیہ القدس نے ایک ویڈیو جاری کیا اس میں جو اس کے اہم بندو ہیں کیا باتیں انہوں نے کہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سرائیہ القدس نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ ہم پشچیمی تٹ اور غازہ میں استطوع کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ایک ایسی چنوٹی ہے جس میں ہم کیول ویڈیو ہوں گے ہم ابھی بھی اسرائیلی دشمن کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمارا نشانہ ساف سپسٹ اور پردیقش ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے سبھی گسپیٹ مورچوں پر دشمن سینکوں اور سنائپرز کے سر کو نشانہ بناتے ہوئے کئی سنائپرز آپریشن کیے ہیں ہم رفا جبالیا اور زیتون میں درجنوں سے انیوہانوں کو نشکریہ کرنے اور نشٹ کرنے کی گوشنا کرتے ہیں ہم نے ویرود کرنے والے غزہ پٹی میں ٹکراؤ والے کشتر میں سکائی لاکس اور کوارڈ کاکٹر اور انیہ خوفیہ اور ٹوہی ڈرون سہیت گیارہ اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے ہم رفا جبالیا اور نیتزارم میں دشمن کی سینہ اور ان کے جماعوروں کو لگ بھگ ہر روز درجنوں مورٹار شیل اور ایک سو سات میمی راکٹ سے نشانہ بنانے کی گوشنا کرتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے رفا میں دیانی یا دشمن سینہ کو پیچھے ہٹانے کے ساتھ ساتھ بیر شیوہ سیڈ روٹ اور اشکلون پر بھی بمباری کی ہے ہم اپنے دشمن قیدیوں کو بچانے کے لیے ایک جٹیل سرکشا لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے قیدیوں کو واپس پانے کا ایک ماتر طریقہ اسرائیل اور نیتنیاہوں کے پاس یہ ہے کہ وہ غزہ سے واپس جائیں ایک ایکسچینج ڈیل کریں اور آکرمکتہ کو فوراں سمابت کریں ہم اپنے دشمنوں کو یہ کہتے ہوئے اچھی خبر دیتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بہت اچھا کر رہے ہیں آنے والا آتنک دشمن کو اپمانت ہو کر غزہ سے واپس جانے کے لیے مجبور کرے گا الکسہ بار کی لڑائی درد سنکلپ اور اپار بلیدان کے پرینام دھیرے دھیرے فلسطینی کارن کے ساتھ ویشوک ایک جڑتہ کے مادیم سے سپسٹ ہو رہے ہیں ہم یمن عراق اور لیبنان میں دشمنی طاقتوں کے خلاف اللیکنیا نرنتر اور دردناک وردی کے لیے سمرتن مورچوں کو اپنا ابھی وادن اور آبھار ویقت کرتے ہیں ہم امریکی وشو ودھیالائیوں یوروپی شہروں چوکوں اور عرب راجدھانیوں میں دنیا کے سبھی سوطنتر لوگوں کو اپنا ابھی وادن دیتے ہیں ہم وستاپن ٹینٹوں اور نشٹ ہو چکے گھروں کے کھنڈھروں کے بیچ اپنے دھیریبان لوگوں کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک قبضے والے یروشلیم شرناتھی شیویروں اور پرواسی لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ القد کے ابو حمزہ ہیں جنہوں نے آج یہ باتیں کہی ہے یعنی سیدھے طور پر اسرائیل امریکہ کا مورل ٹوٹ کر چکنا چور ہوگا اس طرح کی ویڈیوز کے سامنے آنے سے اور فلسطین کی جو نیہتی جنتہ ہے وہ ایک بار فیڈ سے ویسے تو ان میں جوش کی کمی نہیں ہے لیکن اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد اور بھی زیادہ جوش سے لبریز ہو جاتی ہوگی فلسطین کی نیہتی جنتہ مظلوم جنتہ اور باقی عرب لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمیٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جائے بھارت جائے ہند دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں